ہیلو دوستو کیسے ہو آپ تو سواگت ہے آپ کا ایک اور نیو بیڈیو کے ساتھ میں دوستو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہردی خوبصورت پلانٹ کے بارے میں جس کا نام ہے ایگلونیما پلانٹ یا پھر آپ بول سکتے ہیں اس کو گرین ایگلونیما پلانٹ دوستو اس پلانٹ کی خاصیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک انڈور پلانٹ ہے جو کی چھاؤں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اس پلانٹ کو دوپ بلکل بھی پسند نہیں ہے دوستو اگر آپ چاہو اس پلانٹ کو تو صبح کی ہلکی فلکی اس کو دوپ دے سکتے ہو آدھ گھنٹے کے لگوک کی اس سے زیادہ دوپ اگر آپ اس پلانٹ کو دیں گے تو آپ کے پلانٹ کو نقصان دوستو ہو سکتا ہے تو یہ پلانٹ انڈور پلانٹ ہے جس کو آپ انڈور ایریا میں کہیں بھی آپ اس پلانٹ کو رکھ سکتے ہیں تو ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں ایگلونیما پلانٹ کے بارے میں اس پلانٹ کو آپ کو کس پرکار سے گرو کرنا ہے اس کی گروہ کو آپ کو کس پرکار سے بڑھانا ہے اگر آپ اس کو گارڈن سے لے کر آئیں تو آپ سول میں کس پرکار سے بنانا ہے اس میں آپ کو کونسا فرٹیلائز activist میال کرنا ہے دوستو اس میں آپ کو پانی کیسے دینا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ ویڈیو میں لازت اکھ بنے بیدنے ہیں دوستو تو چلئیے شروع کرتے ہیں دوستو تب سے پہلے بات کریں گے دوستو اس کے سوائل کیسا چاہیے اس کو تو دوستو اس کو تھوڑا بھیگا ہوا سوائل چاہیے رہتا ہے لیکن کوئی مٹی جیسے پانی میں کچھڑ کی طرح ہوتا ہے وہ سوائل اس کو بالکل پسند نہیں دوستو تو اس کے سوائل میں دوستو ہم ملاتے ہیں سب سے پہلے سوائل برمی کمپوسٹ تھوڑی نیم کی خاد تھوڑی سی سینٹ کا پورسل تھوڑا اس میں ہم اپرلائٹ ملاتے ہیں پانی نکل جائے دوستو اور اس کے بعد میں ملاتے ہیں کوکو پیٹ دوستو اور اس میں ڈالیں گے دوستو ہم اینٹی فنگس کوئی بھی آپ کے باس اویلوے لگو آپ اینٹی فنگس میں ڈال سکتے ہیں تو آپ جب ایک پوٹ کیلئے مٹی مکس کر رہے ہو تو اس میں پانچ گرام اینٹی فنگس آپ لے سکتے ہیں اس سب کو ملا کے آپ کو سوائل مکس تیار کرنا ہے اور اس میں ہی آپ کو اپنے پلانٹ کو لگانا ہے دوستو اس سے آپ کی پلانٹ کی گروہد جو ہے دوستو کافی اچھے سے بڑھے گی دوستو تو اب ہم بات کرنے والے ہیں دوستو اس میں فٹی لایجر کے بارے میں آپ کو کون سا فٹی لایجر اس میں استعمال کرنا ہے اور آپ کو فٹی لایجر کب دینا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو ہمیں اس میں این پی کا نائنٹین نائنٹین فٹی لایجر استعمال کرنا ہے دوستو دو لیٹر پانی میں آدھا چمچ آپ اس فیٹی لائزر کو ڈال کر آپ سپری اس پیک کر سکتے ہیں دوستو اسے آپ کا پلانٹ اچھے سے گروہ کرے گا اور کافی زیادہ خاد اس پلانٹ کو جروت پڑتی نہیں ہے دوستو اگر آپ اس میں فیٹی لائزر کر رہے ہیں تو مارچ کے مہینے میں یا آپ ستمبر میں بارس ختم ہونے کے بعد میں اچھے سے کڑائی کر کے اس پلانٹ میں آپ فیٹی لائز کر سکتے ہیں دوستو اسے آپ کی پلانٹ کی گروہ ہے ہمیشہ بنی رہے گی دوستو اور دوستو ان پلانٹ کو زیادہ فرٹیلائجر کی ضرورت بلکل نہیں بڑھتی ہے اگر آپ زیادہ فرٹیلائج کریں گے تو آپ کا پلانٹ خراب ہو سکتا ہے دوستو تو آپ زیادہ فرٹیلائجر کرنے سے آپ اپنے پلانٹ سے بچے رہیں دوستو آپ پلانٹ پر زیادہ فرٹیلائجر نہ کریں تو اب ہم بات کرتے ہیں دوستو اس میں وارٹرنگ کے بارے میں کہ آپ کو پانی کیسا رکھنا ہے اپنے پلانٹ کے اندر تو دوستو آپ اس بات کا بلکل دھیان رکھیں پانی دیتے ٹائم کہ آپ جب اپنے گھملے میں پانی دے رہے ہو تو گھملے کی مٹی سوکی ہے یا موشر اس میں بنا ہوا ہے تو آپ اس میں پانی بلکل دوستو نہ ڈالیں اگر آپ کی گھملے کی مٹی سوک رہی ہے آپ اپنے ہاتھوں سے چیک کر لیں تھوڑا سا تو ہی آپ اس میں پانی ڈالیں اگر آپ کی مٹی میں موشر ہے تو آپ پانی بلکل نہ ڈالیں دوستو اور ایک بات اور دوستو ہمارا پلانٹ خراب ہونے کی ایک چیز اور ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اپنا پلانٹ ایگلونیما یا کوئی بھی پلانٹ آپ لگا رہے ہو تو اپنے جو پوٹ لیا ہو اس میں آپ ڈیمیج ہول کا بلکل دھیان رکھیں دوستو اگر ڈیمیج ہول آپ کا رہے گا اس میں لانٹ میں تو آپ پلانٹ لگا سکتے ہیں دوستو اگر ڈیمیج ہول آپ نہ رکھو گے تو اس سے آپ کو پلانٹ خراب ہو سکتا ہے تو آپ اگر کوسس کریں اگر آپ پلانٹ لگا رہے ہو تو اس میں ڈیمیج ہول کا بلکل دھیان رکھیں دوستو اگر ڈیمیج ہول اس میں نہیں ہوگا تو ہمارے جو پلانٹ کی جڑے ہیں دوستو وہ دھیر دھیر سڑنا شٹارٹ ہو جائیں گی اور اس سے ہمارا پلانٹ خراب ہو جائے گا تو آپ اس بات کا بلکل دھیان رکھیں دوستو تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ایگلونیما پلانٹ کے بارے میں اس پلانٹ کی ہم نے سوائل مکشر کیسے تیار کرنا ہے اس میں فیٹی لائجر آپ کو کیسے دینا ہے اور کب دینا ہے دوستو اور اس میں ہم نے وارٹرنگ کی بات کی ہے دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے دوستو تو آپ میرے کو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا جو سوائل مکشر ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کہ آپ کو کتنے پرسنٹ لینا ہے تو اس کو دیکھ کر بھی آپ اپنا سوائل مکشر کر سکتے ہیں دوستو اور اب ہم آپ سے بات کریں گے دوستو ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ میں اگر دوستو ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک آپ جرور کریں دوستو اور ملتے ہیں آپ سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ میں